آج ہم اپنے اگلے لیکچر رییکشنز آف تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس پہ بات کریں گے سٹوئنٹ اور ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وارٹر کے ساتھ تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس کے رییکشنز پہ تو سب سے پہلے سٹوئنٹ بات کرتے ہیں تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس میں سوڈیم پہ سوڈیم پہ بات کرتے ہیں کہ سوڈیم کس طرح وارٹر سے رییکشن کرتے ہیں تو سوڈیم رییکٹ ویڈ وارٹر اگزو تھرمک لی کی سوڈیم کا وارٹر کے ساتھ جو رییکشن ہوتا ہے وہ کون سا رییکشن ہوتا ہے وہ اگزو تھرمک رییکشن ہوتا ہے یاد رکھیں اگزو تھرمک وہ رییکشن ہوتا ہے جس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے As a result the sodium hydroxide and hydrogen gas is released ٹھیک ہے sodium hydroxide بنتا ہے اور hydrogen gas کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے and the released hydrogen gas catches fire اور یہ جو ریلیز hydrogen gas ہے یہ آگ پکڑ لیتی ہے As a result heat is produced As a result کیا ہوتا ہے Heat produce ہوتا ہے تو جب heat produce ہوتا ہے تو اسٹون یہ رییکشن کون سا بن جاتا ہے یہ اگزو تھرمک رییکشن بن جاتا ہے کہ sodium react with water and farm sodium hydroxide along with the releasing of hydrogen gas and that hydrogen gas catches fire as a result the heat is released اور یہ heat کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رییکشن کیا ہے اگزو تھرمک ہے اب اگر آپ رییکشن کو بیلنس کرنا چاہیں تو اس کو بیلنس کرتے ہیں یہاں پہ sodium ہے کہ یہاں پہ ہے کہ اس کی بات تو ٹھیک ہے اکسین کی اگر بات کرنا اکسین ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں پھر ہائیڈروجن کی تو دو اور ایک تین ہائیڈروجن ہے یہاں پہ تین ہائیڈروجن اور یہاں پہ کتنے دو ہیں تو یہاں پہ اس کو ٹو کر لیں یہاں پہ جب آپ ٹو آٹر کریں گے تو یہاں پہ ٹو اکسین ہو گئے فور ہو گئے ٹھیک ہے سٹونٹ تو یہاں پہ آپ اس کو بھی ٹو کر لیں تو آپ دیکھیں اب کیے ہوا دو ہائیڈروجن دو اور دو چار ہائیڈروجن ہو گئے اور ادھر بھی کتنے چار ہائیڈروجن ہیں اکسین کتنے ہیں ادھر دو اکسین ہو گئے دو اکسین ادھر ہو گئے لیکن مسئلہ رہ گیا ہے سوڈیم کا یہاں پہ دو سوڈیم ہے تو یہاں پہ بھی دو سوڈیم ہونے چاہیے لہٰذا یہاں پہ بھی کیا کر لو تو کر لو تو سٹونٹ یہ ہے رییکشن کسیز کا سوڈیم کا سوڈیم وارٹ کے ساتھ کیسے رییکشن کرتے ہیں تو سوڈیم رییکٹ ویڈ وارٹر اگزو تھرمکلی ان فارم سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ ویڈ در ریلیز آف ہائیڈروجن گیس ریلیز آف ہائیڈروجن گیس کیچا ہائیڈرکسائیڈ بکانزا ایگزو تھرمک یہ رییکشن کیا بن جاتے ہیں سٹونٹ یہ ایکزو تھرمک رییکشن بن جاتے ہیں اگر اگر میں کہتا ہوں کہ میں پاس کیا ہے بیکر میں میں پاس کیا پڑا ہوا ہے پڑھو ہے یہ واٹر پڑھو ہے میرے پاس اور میں کیا کرتا ہوں ایک سمال پیس آف سوڈیم جو ہیں میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک سمال پیس چھوٹا سا ٹکڑا جس طرح چاک جتنا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے میں اس کے اندر پھینکتا ہوں چھوٹا سا زیادہ نہیں چونکہ سوڈیم بہت زیادہ جو تھرمیکی ریکشن پاس کاز کرتے تو جب میں اس کے اندر پھینکوں گا تو کیا ہوگا کہ سوڈیم ویل فلاٹ ہنڈی سرفیس آف وارٹر ڈیوٹویٹس اپنی لوڈنسٹی کی وجہ سے کیا کرے گا سرفیس آف واطر پہ فلاٹ کرے گا تو جب وہ سرفیس آف وارٹ پہ فلاٹ کرے گا تو کیا ہوگا یہ 열ہ اٹھنی ہیز زیادہ سوڈیم کیا ہوگی وارٹر کے ساتھ انکنٹیکٹめیں آئے ہیٹ پروڈیوس ہوگی تو یہ جو پھر ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے تو اسی ہیٹ کی وجہ سے یہ جو پھر ہیڈروجن گیس ہے یہ آگ پکڑ لیتی ہے تو آگے بات کریں سٹوئنٹ مگنیشم کی مگنیشم کس طرح سے ری ایکشن کرتے ہیں وارٹر کے ساتھ ری ایکشن آف مگنیشم ویڈ وارٹر تو سٹوئنٹ اگر ہم مگنیشم کی بات کریں کہ مگنیشم وارٹر کے ساتھ کیسے ری ایکشن کرتے ہیں تو مگنیشم دو طرح سے وارٹر کے ساتھ ری ایک کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ مگنیشم وارٹر مگنیشم وارٹر اینڈ فارم مگنیشم ہائیڈر اکسائڈ کیا کرتے ہیں مگنیشم ہائیڈر اکسائڈ بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں میں ہیڈروڈیا یہ ساتھ میں ہیڈروجین ڈیس بھی کیا کرتے ہیں یہ بنا لاتا ہے اور ہیڈروجین ڈیس کو مشکل ہوں کیونکہ آپ کو بزرائی کریان کیونکہ سٹریوی معنی کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا یہ جو مگنشم ہے یہ جو مگنشم ہے یہ سارا کا سارا اس کے اندر ڈیزال نہیں ہوگا تھوڑا سا جو انہا وہ ڈیزال ہو جائے گا آدھا جو انہا رہ جائے گا ٹھیک ہے تو جو مگنشم پیچھے رہ گیا ہے اس کی سرفس پہ یہ مگنشم ہائٹرکسائیڈ کی ایک لیئر سی بن جائے گی مگنشم ہائٹرکسائیڈ کی ایک لیئر سی بن جائے گی ایز ای مگنشم ہائٹرکسائیڈ کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ سلو ریاکٹ کرتا ہے اتنا پاورفلی ریاکٹر نہیں کرتا اب سٹوینٹ یہ تو آگیا کولڈ وارٹر کے ساتھ اس کے ریاکشن مگنشم ہائٹرکسائیڈ کا اب اگر ہم بات کریں اب یہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ بھئی یہ تو آگیا ہائٹرکسائیڈ جب مگنشم ہائٹرکسائیڈ بنائے کولڈ وارٹر کے ساتھ اب یہ بات یاد رکھیں سٹوینٹ کہ یہ جو مگنشم ہائٹرکسائیڈ بنتا ہے یہ وارٹر کے اندر کیا ہوتا ہے ڈیزالو نہیں ہوتا کمپلیٹلی ڈیزالو نہیں ہوتا اور اسی لئے یہ کیجیب ویک بیسک ہے کہ ویک بیسک ہے اور اس کا جو پی ایچ پی ایچ ہے وہ کیا ہوگا مور دین سیون ہوگا ٹھیک سٹوینٹ اب یہ تو آگیا کولڈ وارٹر کے ساتھ مگنشم کا ریاکشن اب بات کرتے ہیں کہ ہارڈ وارٹر سے ہی کیسے ریاکٹ کرے گا تو ہارڈ وارٹر سے اگر ہم بات کریں تو مگنشم ریاکٹ ویڈا ہارڈ وارٹر یا ایون سٹوینٹ یہ سٹیم آپ اس کو کہہ سکنے سٹیم سٹیم وارٹر ویپرز کی سٹیم کے ساتھ کیسے ریاکٹ کرے گا تو ریاکٹ ویڈ وارٹر انفرم ایٹس اکسائیڈ مگنشم آکسائیڈ اور ساتھ کی جی ہائیڈروجن گیس ریلیز ساتھ میں کیا ہوتا ہے ہائیڈروجنا گیس ریلیز ہوتی ہے تو یہ کہ جی سٹیم کے ساتھ مگنشم کا ریاکشن ہے سٹیم کے ساتھ کے مگنشم کا ریاکشن ہے کہ مگنشم ریاکٹ ویڈ سٹیم مور پاور فلی دینہ وارٹر کوڈ وارٹر کیوں 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 کہ یہاں پہ کیا بنتا ہے مگنشم اکسائیڈ بنتا ہے کوئی لیئر اس طرح سے نہیں بنتی جو کہ کیا کرے ریاکشن کو پریونٹ کرے اے زرزل یہ ریاکشن کیا کرتے ہیں پروسیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے سٹونٹ تو اب یہ مگنشم کے ساتھ ریاکشن آئی ہے کسیس کا وارٹر کا اب اگر ہم بات کریں سٹونٹ اس سے جو اگلے ایلیمنٹ ہے تھرڈ پیرٹ کا اگر اس کے ہم بات کریں تو ایلومونیم کہ ایلومونیم جو ایلومونیم وارٹر کے ساتھ کیسے ریاکٹ کرے گا سوڈیم کا میں نے بتایا کہ سوڈیم اگزو تھرملی ریاکٹ کرتا ہے سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ وارٹر بناتا ہے ساتھ ہائیڈروجین گیس بناتا ہے اور جو ہائیڈروجین گیس بنتے وہ آگ پکڑ لیتا ہے مگنشم دو طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں کورڈ وارٹر کے ساتھ اتنا پاورفلی ریاکٹ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ جب آپ کورڈ وارٹر میں مگنشم کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا کی مگنشم جو آپ ڈالتے ہیں اس کے اوپر مگنشم ہائیڈرکسائیڈ کے ایک لیئر اس کے اوپر آ جائے گی ایز ای ریزلٹ وہ کیا کرے گا وہ فردہ ریاکشن کو سٹاپ کرے گا ایز ای ریزلٹ کیا ہوگا کی ریاکشن آپ کا سکلو ڈاؤن ہو جائے گا اب جب آپ مگنشم کو سٹیم کے ساتھ ریاکٹر ہیں تو یہ ریاکشن کیا ہوگا زیادہ پاورفلی ہوگا زیادہ تیز ہوگا ٹھیک ہے تو کیوں کیوں کی یہاں پہ کیا بنے گا مگنشم اکسائیڈ اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا تھا ابھی تو اس سے آگے ہم الیمونیوم کی بات کریں تو الیمونیوم لیکوڈ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتا اچھا ٹھیک ہے کہ یہ جانکسید ریاکٹر نہیں کرتا آل تو یہ ریاکٹ کرتے ہے کسیس کے ساتھ سٹیم کے ساتھ سٹیم کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو جب ہم کیا کریں گے الیمونیوم فائل کو الیمونیوم فائل کو کیا کریں گے سٹیم کے اندر اڈالیں گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا الی ایکشن اس کا کچھ ہوگا کہ یہ الیمونیوم آکسائڈ بناے گا اے ایل ڈو او ڈھری المونیم اکسائیڈ ہائیڈروجن گیس ہائیڈروجن گیس اب سٹونٹ یہاں پہ وہی قصہ ہے کہ یہ جو المونیم اکسائیڈ بنے گا یہ کیا کرے گا یہ رییکشن کو سلو ڈاؤن کر دے گا رییکشن کو سلو ڈاؤن کر دے گا اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ المونیم کا بھی جو وارٹر کے ساتھ تو رییکٹ ہی نہیں کرتے لیکوڈ فارم میں جو سٹیم فارم میں بھی جو رییکشن ہوتے وہ زیادہ پاورفلی جو رییکشن نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جب المونیم وارٹر کے اندر ڈالیں گے تو اس میں سے تھوڑا سا جو نا وارٹر کے اندر ڈیزالو جائے گا کمپلیٹلی ڈیزالو نہیں ہوگا تو جو ڈیزالو ہوگا وہ وارٹر کے ایکسیجن سے مل کے کیا بنا لے گا المونیم اکسائیڈ بنا دے گا تو جب وہ المونیم اکسائیڈ بنا لے گا تو پیچھے جو ریمیننگ المونیم تھا یہ المونیم اکسائیڈ جا کے اس المونیم کی سرفس پر ڈیپازٹ ہو جائے گا تو جب یہ اس کی سرفس پر ڈیپازٹ ہو جائے گا ایزالو کیا بن جائے گا المونیم ٹرائیکسائیڈ بن جائے گا اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس لیکن یاد رکھیں کہ سٹونٹ یہ جو المونیم ٹرائیکسائیڈ ہے یہ جو الیمونیم کی سرفس پہ کیا ہوگا ڈیپازٹ ہوگا یہ فردہ رییکشن کو کیا کرے گا سٹاپ کرے گا اس اگلے ایلمیٹوی بات کریں سلیکان پہ کہ سلیکان کیسے رییکشن کرتا ہے رییکشن آف سلیکان ویڈ وارٹر کہ سلیکان کیسے رییکشن کرتا ہے تو سلیکان بھی کیا ہے کہ وارٹر کے ساتھ رییکٹر نہیں کرتا لیکوڈ وارٹر کے ساتھ رییکٹر نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے سٹیم کے ساتھ ریکشن کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے جو سلیکان ہوتا ہے سرفیس آف سلیکان جو ہوتا ہے یہ لمپ ہوتا ہے اس کو کوٹڈ ہوتا ہے سلیکان اکسائٹ کی لیئر سے جو کہ کب بنتا ہے جو کہ سلیکان کا ریکشن جب وارٹر کے ساتھ ہوتا ہے تب بنتا ہے ٹھیک سٹوئنٹ اب کیا اور کیا کرتے ہیں مزید ریکشن کو کیا کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے تو ریکشن اگر سٹوئنٹ میں آپ کے سامنے لکھوں کہ سلیکان کیسے ریکشن کرتے ہیں وارٹر کے ساتھ تو سلیکان ایکچولی ریکٹ ویڈ وارٹر سلیکان ریکٹ ویڈ وارٹر اینڈ فارم سلیکان ڈائیکسائٹ سلیکان اکسائٹ ایس آئی او ٹو بنا دیتا ہے ایس آئی او ٹو اور الانگ ویڈ کیا جی ہائیڈروجن گیس لیکن یاد رکھیں کہ سٹوئنٹ یہ جو سلیکان ایس آئی او ٹو جو بنے گا یہ جو ایس آئی او ٹو بنے گا یاد رکھیں کہ سٹوئنٹ یہ کیا ہوگا یہ اس طرح مونمر فارم میں ایکزسٹ نہیں کرے گا یہ ایک جنٹ سٹرکچر ہے تو لہٰذا اس کو ہم پھر کیا کریں گے اس کو ہم یوں لکھیں گے کیا کہ ان مول آف کیا ہوں گے ایس آئی او ٹو مطلب کہ ان ایس آئی او ٹو بہت سارے کیا ہوں گے ایس آئی او ٹو کے کیا بنیں گے مالیکیولز بنیں گے اور اسی طرح ساتھ میں جو ہائیڈروجن ہے تو کیا ہوں گے ٹو این نمبر آف مولز آف ہائیڈروجن بنیں گے آپ کے پاس ٹھیک سٹونٹ کیونکہ یہ جنٹ مالیکیول ہے جنٹ مالیکیول سٹرکچر ہے اس کی اب سٹونٹ بات کریں اگر ہم یہ سلیکان کے ساتھ رییکشن کی سلیکان وارٹر کے ساتھ صورتφیج بات کیسے رییکشن کرتا ہے تو یاد رکھیں سٹونٹ کہ سلیکان کی سریس پا کیا ہوتا ہے ایس آئی او ٹو ہوتا ہے سلیگان ڈیک سائیڈ ہوتا ہے یہ سلیکان ایکسائیڈ ہوتا ہے جو کی اس کی سرفیس پا ہوتا ہے ٹھیک سینٹ اس کی سرکر اب یہ بنتا کب ہے یہ تب بنتا ہے جب سلیکان وارٹر کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں آپ کیوں اب یہ یہی چکر ہوجانا جب وارٹر کے اندرہ ڈالیں گے تو یہ مکمل طور پر ڈیزالف ہوگا نہیں کولڈ وارڈر کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں ہے سٹیم کی بات کروں سٹیم میں بھی مکمل طور پر ڈیزالف نہیں ہوگا تو اس میں سے جو ڈیزالف ہوگا جو پارشل�� طور پر ڈیزالف ہوگا وہ کیا بنا دے گا وہ اس آئی آو ٹو بنا دے گا جب یہ ایس آئی آو ٹو بنا دے گا تو یہ ایس آئی آو ٹو جا کے کیا کرے گا سلیکان کی سرف wiس پر ڈیپازٹ ہو جائے گا جب یہ سلیکان کی سرفس پہ ڈیپازٹ ہو جائے گا تو یہ فردہ ری ایکشن کو سٹاپ کر دے گا تو جب یہ فردہ ری ایکشن کو سٹاپ کر دے گا سلیکان کی ری ایکشن بھی کیا ہو جائے گا سلو ڈاؤن ہو جائے گا اب آگے بات کرتے ہیں یہ بات آگئی جی سلیکان کی تو اس سے آگے فاسفورس اور سلفر پہ بات کرتے ہیں کہ فاسفورس اور سلفر جنہیں کیسے ری ایکشن کرتے ہیں ری ایکشن آفر فاسفورس اینڈ سلفر فاسفورس اور سلفر کا ریکشن کسی کے ساتھ اب سٹوئنٹ آپ نے پڑا سوڈیم مگنیشیم الیمونیم اور سلیکان یہ چار ایلیمٹس آپ نے پڑے اور وہاں ایکٹرو پازیٹیو دن ہیڈروجن آف وارٹر اب یہ کہیں وارٹر کی ہائیڈروجن سے کہیں زیادہ الاکٹرو پازیٹیو ہیں سو دیکن ریڈیوزتا ہائیڈروجن آف وارٹر یہ کیا کر سکتے ہی وارٹر کے ایسی کم کی اندر سوڈیم مگنیشیم الیمونیم اور سلیکان آر مور الیکٹرو پازیٹیو دن ہائیڈروجن آف واتر water water as a result they can reduce the water to hydrogen but the electropositivity of silicon and sulfur is not greater than that of hydrogen of water کی یہ کیا کہ silicon اور فاسفورس کی جو کہ electropositivity ہے یہ water کے ہائیڈروجن سے زیادہ نہیں ہے سلفر کی کام ہے کیسٹونٹ سلفر کی کام ہے اور فاسفورس کی تگریبت اس کے برابر برابر کے سو دیکھنٹ ریڈیوز تا وارٹر to hydrogen gas as a result they do not react with water یہ وارٹر کے ساتھ reaction نہیں کر سکتے تو فاسفورس وارٹر کے ساتھ reaction نہیں کر سکتے اینی کاسٹ پیس کے reaction نہیں ہو سکتا سیملائی سٹونٹ یہ مسئلہ کسی کے ساتھ ہوگا سلفر کے ساتھ بھی ہوگا سلفر بھی وارٹر کے ساتھ reaction نہیں کرے گا کیوں وجہ یہ ہے کیونکہ ان دونوں کی جو electropositivity ہے وہ وارٹر کے ہائیڈروجن کے الیکٹرو پازیٹیویٹی ہائیڈروجن کے الیکٹرو پازیٹیویٹی سے کیا ہے سٹونٹ کم ہے سلفر کی تو کم ہے فاسفورس کی تقریبت برابر ہے لیکن پھر بھی یہ وارٹر کو ہائیڈروجن وارٹر کو ریڈیوز نہیں کر سکتا ٹو ہائیڈروجن ٹھیک سٹونٹ ہائیڈروجن گیس میں جنہیں اس کو نہیں کر سکتا تو سٹونٹ یہ فاسفورس اور سلفر کے reaction آگئے اب اس سے آگے بات کرتے ہیں سٹونٹ کلورین کی کلورین پر بات کرتے ہیں کہ کلورین کیسے جنہیں وارٹر کے ساتھ reaction کرتا ہے اچھا سٹونٹ اب اس کے ساتھ آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتاؤں کہ کیونکہ فاسفورس وارٹر کے ساتھ reaction نہیں کرتا تو اسی لئے فاسفورس کو وارٹر کے اندر کیا کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے تو اب ایک اور سٹونٹ کہ آپ کے پاس جو فاسفورس ہے پی فور اس کی کیا جی مالیکیولر فارم ہے اٹھ کین ناٹ ری ایکٹ ویڈ مالیکیولر ہائیڈروجن یہ مالیکیولر یہ کیا ہے مالیکیولر یہ کیا ہے کہ فری اکسیجن کے ساتھ یہ ری ایکٹ کرتا ہے فری ایکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے سٹونٹ ایز ریزلٹ آپ کے پاس کیا بنتا ہے P2O3 یا P2O5 بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مالیکیولر اکسیجن کے ساتھ reaction نہیں کر سکتا ویڈاؤٹ آ بانڈڈ ڈو آٹس ٹونٹر ہائیڈروجن ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ جو اکسیجن ہے وہ دو ہائیڈواٹر ہے بلکل فری اکسیجن نہیں ہے لہذا یہاں پہ وارٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کر سکے گا تو اسٹونٹ اس سے آگے بات کرتے ہیں کلورین کی کلورین وارٹر کے ساتھ کیسے ریئیکشن کرتا ہے تو بات کرتے ہیں سٹونٹ ریئیکشن آف ریئیکشن آف کلورین ویڈ وارٹر تو کلورین ری اکٹ ورٹر اینڈ فارم وٹر ایچ سی ایل اینڈ ایچ او سی ایل کہ کیا ہوتا ہے کہ کلورین ری اکٹ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ ورٹر کے ساتھ اور بناتا ہے کیا ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اینڈ ہائیپو کلورس ایسیڈ ہائیپو کلورس ایسیڈ اب سٹونٹ جب یہ اب اگر جیہ وارٹر کے اندر کیا ہے یہ ڈیزالف کلورین اس کو اگر اٹ Feng Labor کیا جائے تو سن لائٹ تو سن لائٹ میں کیا ہوگا ہ آج ا او سی ایل انڈر کو ڈی کمپوزیشن جو ہ آج او سی ایل ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے ہ آج او سی ایل یہ کیا ہوتا ہے سٹونٹ یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے سن لائٹ کے سامنے اور بناتا ہے کیا اور HOCL یہی دیکمپوز ہوتا ہے اور بناتے ہیں کیا HCL 400 کیا بناتے ہیں نیسنٹر آکسی جن یہ بنا دیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ساتھ میں نیسنٹر آکسی جن بنا دیتے ہیں پہلے کلورین وارٹر کے ساتھ ریکشن کر کے کیا بناتے ہیں UCL بناتے ہیں و estád میں HOCL بناتے ہیں تو جب یہ ڈیزالو کلورین وارٹر کے اندر ایکسپوز ہو جائے کسی اس کو سن لائٹ کو سٹونٹ کیا یہاں پہ آپ ریکشن کنڈیشن لے سکتے ہیں کیا یہ سن لائٹ سن لائٹ کو جب یہ ایکسپوز ہو جائے تو یہی جو ایچ او سی ایل ہے یہ ڈیکمپوز ہوتا ہے کیا ایچ ایل میں اور نیسنٹر آکسیجن کے اندر اب سٹونٹ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اب اگر آپ اس ریکشن کو ایڈ اپ کریں تو جو اپوسیٹ سائٹ پہ ان کو کینسل کر دو تو یہ ایچ او سی ایل اس ایچ ایل سے کینسل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ریکشن کچھ ہی ہو بن جائے گا کی کلورین ریکشن ویڈ وارٹر اینڈ فارم وارٹر ٹو ایچ ایل پلس کیا جی نیسنٹر آکسیجن تو یہ جو اینا ہمارے پاس کیا گیا نیسنٹ آکسیجن جو اینا ہرم ہمارے پاس بن گیا پہلے سٹونٹ ریکشن میکنزم کو آپ سمجھے کی کلورین ریکشن وارٹر اینڈ فارم ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اور ہائیپو کلورس ایسیڈ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ جس کو ہم ایچ سی ایل کہتے ہیں ہائیپو کلورس ایسیڈ جس کو ہم ایچ او سی ایل کہتے ہیں تو یہ کب بنتا ہے یہ جب کلورین وارٹر کے اندر ڈیزال ہو جائے تب بنتا ہے تو اب اگر یہ کلورین وارٹر کے اندر ڈیزال ہو اور اس کو ایکسپوز کیا جائے کس چیز کے سامنے سن لائٹ کے سامنے تو یہ جو ایچو سیل ہے یہ جو ایچو سیل ہے سٹونٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے ایچ سیل میں اور نیسنٹ اکسیجن کے اندر پھر اگر آپ ان دون رییکشن کو ایڈ اپ کریں تو آپ کے پاس نیٹ رییکشن ہے یہ آ جائے گا کہ کلورین اور وارٹر کے رییکشن سے آپ کے پاس کیا بنتا ہے دو مول آف ایچ سیل بنتا ہے اور ساتھ میں کیا بنتا ہے سٹونٹ یہ مالیکیولر ہوگا سیل ٹو تو دو مول آف ایچ سیل بنتا ہے اور ساتھ میں کیا نیسنٹ اکسیجن بنتا ہے اب سٹونٹ اگر ہم بات کریں یہ جو ایچو سیل ہے جب یہ ڈی کمپوز ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ ہے فائدہ اس کا کیا ہے کہ یہ پیوریفیکیشن آف وارٹر جب کلورینیشن آف وارٹر کی جاتی ہے وارٹر سے کلورین پاس کی جاتی ہے پیوریفیکیشن کے لیے تو یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہاں پہ کیسے یوز ہوتا ہے سٹونٹ کہ جب کیا کیا جاتا ہے کہ ایچ سیل ایچ سیل کی جب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایچ سیل وارٹر سے آپ کیا کرتے ہیں پاس کرتے ہیں اس میں ڈیزال ہو جاتے ہیں تو جب یہ سن لائٹ کو ایکسپوز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایچ سیل ایچ سیل پروڈیوس ہوتا ہے ایچو سیل سے جب آپ آرنیلی لائٹ میں یا سن لائٹ کو اس کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو HCL سے پروڈیوز ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیسنٹ اکسیجن پروڈیوز ہو جاتا ہے تو جب یہ نیسنٹ اکسیجن پروڈیوز ہوتا ہے یہ جو نیسنٹ اکسیجن ہوتا ہے یہ ایکشولی اکسیڈائزنگ as a result water کے اندر جو میکٹر آرگنیزم ہوتا ہے وہ killed ہو جاتے ہیں اور water purify ہو جاتا ہے سمجھا گئے سٹوینٹ کیوں کیوں یوز ہوتا ہے کیوں کہ پھر سے آپ کو یہ سارا میکنزم بتاتا ہوں کہ جب آپ کلورین کو وارٹر کے اندرے ڈیزالف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ایچ او سی ایل ڈیزالف فارم میں یہ بن جاتے ہیں تو جب یہ اصل میں ہی ایچ او سی ایل اور ایچ سی ایل یہ کیا ہے یہ ڈیزالف فارم آفر کلورین ان وارٹر ہے تو جب آپ اس کو سن لائٹ میں ایکسپوس کریں گے تو یہ ریاکشن کیا ہوگا بریک اپ ہوگا یہ ایچ او سی ایل کیا ہوگا بریک اپ ہوگا کیسے ایچ سی ایل میں اور نیسنٹ اکسیجن میں اب یہ جو نیسنٹ اکسیجن پروڈیوس ہوئی ہے یہ نیسنٹ اکسیجن جب وارٹر کو پیوریفائی کیا جاتا ہے تو یہ جو نیسنٹ اکسیجن ہوتی ہے یہ وارٹر کے اندر موجود مایکرو آرگنیزم کو اکسیڈائز یا کل کرنے کیلئے جیوز ہوتی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پیوریفیکیشن آف وارٹر میں کلورینیشن آف وارٹر بھی کی جاتی ہے وارٹر سے کلورین پاس کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ یہ نیسنٹ اکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ وہ مایکرو آرگنیزم کو کیا کرتی ہے کل کرتی ہے ٹھیک سٹونٹ اب تو ایز 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 آپ کے پاس یہ ریکشن پروڈیوس بن جاتے ہیں ٹھیک سٹونٹ اب یہاں پہ ایک قویسن ہے ایک قویسن مزید ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں یہ ایز 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 ا تو اس کا انصر یہ ہے اس کا انصر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں کرورین ڈالتے ہیں حیال ڈالتے ہیں تاکہ یہ جانا زیادہ ایکسیڈ اماؤنٹ میں نہ ہو زیادہ ڈینجرس نہ ہو یہ بات یاد رکھنے سڈیونی آپ سے پوچھا جا سکتے کئی مواقعوں پہ کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر ہم اس کے دوران کیا بند ہے اچ سی ال بنتا ہے ٹھیک ہے تو وارٹر پیوریفیکیشن اگر اچ سی ال بند ہے تو اچ سی ال تو ایسیڈ ہے جو کیا ہمارے لئے ڈینجرس ہے تو پھر ہم اس کے حطرے سے کیسے بچتے ہیں تو اس کا انصر یہ سٹوئنٹ اپ اس کا انصر یہ کہ ہم جو اچ سی ال یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی کلکولیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کرتے ہیں بہت ہی لیمیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کرتے ہیں اب اس کے بعد سٹوئنٹ اپ رییکشن رہ جاتے ہیں کسی اس کا آرگان کا وارٹر کے ساتھ تو آرگان آپ کو پتہ ہے سٹوئنٹ ایک نوبل گیس ہے اور یہ کسی کاسٹ پہ بھی وارٹر کے ساتھ رییکشن نہیں کر سکتا تو سٹوئنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کیا رییکشن آف تھرڈ پیریٹ ایلیمیٹس ویدہ وارٹر انشاءاللہ سٹوئنٹ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلے رییکشن پہ کہ وہ جسے لیمیٹ کے پاس ساتھ ہو گئے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگر آپ نے بھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب it right now like it share with friend and do ask any sort of question in the comment section stay home save lives خدا